ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ایم ایس ولوگ دوستو ہم میں سے شاید ہی کوئی ٹائٹینک جہاز کے بارے میں نہیں جانتا ہوگا سب کو پتا ہے ٹائٹینک جہاز دنیا کا سب سے بڑا جہاز تھا لیکن شاید ہی سبھی لوگوں کو یہ معلوم ہوگا کہ آخر دنیا کا سب سے بڑا جہاز ڈوبا کیسے اور کہاں ڈوبا اور اس میں کتنے لوگوں کی جان گئی کیا اس میں سے کوئی زندہ بچا تو دوستو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ ساری باتیں بتانے والا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن آن کر دیجئے تاکہ آگے آنے والی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے تو چلی یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو 1912 میں اپنی پہلی یاترہ پر نکلا اس سمیے کا سب سے بڑا اور سرکشت اور شاندار جہاز اپنی پہلی ہی جرنی میں کیسے ڈوب گیا تھا دوستو ٹائٹینک جہاز کئی وجہ سے ڈوبا تھا وشششگیوں نے جب سالوں سال ریسرچ کی تو پایا کہ جب ٹائٹینک جہاز اٹلانٹک سمدر میں برف کے ایک بڑے پہاڑ سے ٹکرایا اور رکا تو اس کے یاتری پریشان ہوٹے انہوں نے ایسے میں اپنے آس پاس والی چھوٹی کھڑکیاں کھول دیں یاتریوں کو چھت پر جانے کو کہا گیا تھا لیکن لائپ بورٹ پر جانے سے پہلے یاتریوں نے بارہ کھڑکیوں کو کھلا چھوڑ دیا ان کھڑکیوں سے پانی جہاز کے اندر تیزی سے آنے لگا اور سب سے بڑا جہاز پانی میں سمانے لگا ٹائٹینک جہاز کے آگے کا حصہ اتنا بڑا تھا کہ اس میں تیس لاکھ کیلے لگی تھی ہائی کوالٹی کی کیلے لگانے کے لیے ہائیڈرولک مشینوں کی ضرورت تھی لیکن یہ پوسیبل نہیں ہوا اور ان کیلوں کو مینول طریقے سے لگایا گیا جس سے اس کی کوالٹی میں کمی رہ گئی جب یہ حصہ اس بڑے برف کے پہاڑ سے ٹکرایا تو ڈیمیج ہو کر ٹوٹ گیا جس سے جہاز میں پانی بھر گیا اس جہاز کے ڈوبنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جہاز کے عدھکاریوں کے پاس اس کمرے کی چابی نہیں تھی اور کھو چکی تھی جس میں دوربین رکھی تھی جس سے وہ سامنے اس بڑے برف کے پہاڑ کو نہیں دیکھ پائے اور جب وہ ورف کا پہاڑ دکھا تو اس کے تیس سیکنڈ بعد ہی جہاز اس سے ٹکرا گیا دوستو ٹائٹینک جہاز کو ڈوبنے میں دو گھنٹے چالیس منٹ کا سمیں لگا تیج سپیٹ سے چلنے کے کارن بھی یہ جہاز بری طریقے سے ٹکرا گیا تھا اگر اس پیٹ دھیمی ہوتی تو لگ بگ پندرہ سو لوگوں کی جان بچائی جا سکتی تھی جب ٹائٹینک جہاز انگلینڈ سے امریکہ کے لیے روانہ ہوا تو اس پر کل دو ہزار دو سو چوبی سیاتری اور کرو میمبر سوار تھے چودہ اپریل انیس سو بارہ کو جب یہ جہاز ڈوبا تو پندرہ سو سترہ لوگ مارے گئے اور سات سو سات لوگ ہی بچ پائے تو دوستو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں